صحابہ کے دشمن سے نفرت کریں گے دو لوگ مجھے بالکل برداشت نہیں ہے صحابہ کا دشمن اور پاکستان کا دشمن صحابہ کے دشمن سے بھی نفرت پاکستان کے دشمن سے بھی ان پہ لا لکیل لگا دے نمنظور یہ لوگ اور پھر پیچھان کروائیں گے یہ دشمن ہے کون بتاؤ گے صحابہ کا دشمن سبی کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا عزید کو کافر نہیں کہتے فاسق فاجر ضرور کہتے ہیں وہ عذاب بھگتے گا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق عذاب بھگتے گا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق عذاب بھگتے گا مسجد نبوی میں واقعہ حرہ کا ظلم کرانے کے مترادف اور بیت اللہ پہ سنگباری کرانے کے مترادف یہ معاملات ہیں دوسری بات کہ یزید پر لانتان کرنا ہم اس کے کام کو جائز نہیں سمجھتے اس لئے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے باقی لانت کرنا اسلام میں ہر اس بندے پر جائز ہے جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو یزید ظلم پہ تو مرا ہے کفر پہ مرا یا نہیں بارا اس بارے میں یقینی بات نہیں ہے جو عدرات اس کو کافر سمجھتے ہیں ان کے لانت جائز ہے ہم کافر نہیں ظالم اور فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں اس لئے ہمارے ہاں لانت جائز نہیں ہے ہمارے ہاں لانت جائز نہیں ہے